بم سے حملہ کیا ہے تو کانپور سے ایک بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو اتاہ دیں یہاں پر دبنگوں نے گھر پر بم سے حملہ کیا ہے بم چلنے کی آواز سے علاقے میں حرکم مچ گیا حملے کے بعد ساروپی موقع سے فرار ہو گئے ہیں تو پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کے عمرے میں قید ہوئی ہے ورہا جرالی فیس اٹو علاقے کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر ایک گھر پر بم سے حملہ کیا گیا ہے تو یہ تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں کانپور کی یہ تصویریں ہیں ورہا جرالی فیس اٹو علاقے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر ایک گھر کے اوپر بم سے حملہ کیا گیا بم کے آواز سننے سے علاقے میں ہرکم پھ مچ گیا ہے اور یہ پوری گھٹنا یہاں پر لگے ہوئے ایک سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہو گئی ہے تو کانپور کی یہ تصویریں ہیں تصویروں کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدماشوں کے حوصلے کس قدر یہاں پر بلند ہو چکے ہیں ایک گھر کے اوپر بدماش بم سے حملہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کو تعدیس اوچنا کے بعد پولس کی موقع پر پہنچی ہے جانچ پرتال میں جڑ گئی ہے شیوراج ہمارے ساتھ ہمارے سم وعداتہ جڑ گئے ہیں شیوراج آپ سے جاننا چاہیں گے اس پورے معاملے کے سامنے آنے کے بعد پولس کی طرف سے کیا کچھ کاروائے کی جا رہی ہے کیا اس بدماش کی پہچان کر لی گئی ہے جی بلکل بتا رہا چاہوں گا دیر رات ہی گھٹنا ہے رات تقریباً ایک بجے بائک سوار دو لوگ آتے ہیں اور ایک رات میں بم پھیکتے ہیں چونکہ یہ معاملہ ایک آپسی دشمنی رنجس کا ہے اسے پہتری نمہنگو نے ایک بار اس پیلیت پریوار کے گھر پر بم پھیک چکا ہے اس پر ایف آئیہ بھی درج ہوئی تھی اس کے بعد کنلات میں ایک بجے آتے ہیں اور بم پھیکتے ہیں اس کے بعد بھال جاتے ہیں اس پورے معاملے پر آپ سے جانا چاہیں گے جس گھر پر حملہ کیا گیا ہے اس گھرنوالوں کا کیا کچھ کہنا کیا کسی کے اپر آروپ لگائے گیا ہے جس پریہار کے گھر پر جو بم مارا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے بھی ہماری دشمنی ان سے رہی ہے ہمارے اوپر کئی مہینے پہلے پور میں گولی چلا چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ دشمنی کا معاملہ ہے رنجیت کا معاملہ ہے اور اوپہ جان بھی ہوگا یہ جس گھر چلایا ہے تمام جانکارے کے لئے بہت بہت دھنیواز شیفراج اور اب خبر